موبائل جی ہاں ناظرین یہ راجہ طفل احمد صاحب ہیں ان کی یہ موبائل ہے غلط کرتے ہیں باکھالا بیر جو 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 تھے رہی گئے سامسنینوں تھے سائٹ علاقوں میں اس طرح لوگ مجھے کمنٹس بھی کرتے ہیں اللہ چھٹو نیسنل راکھالی شبطہ رہے سنینوں السلام علیکم ورحمت اللہ وبرکاتہ آپ دیکھ رہے ہیں ڈیلی مونٹین پاس اور میں ہوں آپ کا مزبان مبارک حسین ناظرین آج ہمارے ساتھ موجود ہیں گلگت پلتستان کے سپر ڈوپر سٹار سوشل میڈیا کے سٹار راجہ طفل احمد خان جو کہ بہت بڑے کرکیٹر ہیں انہی ساتھ شروع کیا آپ بڑے ویڈیوز بنا رہے ہو آج کل شینہ زبان کے اندر اور نے آگاس کیا کام کا گلگت شہر کے اندر ایک ایسے دور دراز علاقے کے اندر محدود وسائل کے اندر آپ نے یہ کام سٹارٹ کیا تو شروع میں کیسا تھا آپ کو یہ کہنا چاہتا ہوں میں تو کوئی کرکٹ نہیں کھیلتا ہوں ہم نے کہا کہ کمشور کرکٹر کا کیا کیا کام ام نے میرا تعریف کیا یا بہی ستھی کیا یا مجھے تعریف سمجھے تعریف سمجھے تعریف سمجھے علاوہ شروع میں جاتا ہوتے سننے کی باس اس طور پر اردو میں بتایا اردو میں اردو میں شروع میں اردو راما احااں ٹھیکا تو اصل میں اس طرح ہوگیا شروع میں میں نے باست دار کی شروع کیا گیا چپ سے شروع کیا گیا چپ سے شروع کیا باب میں نے سوچا کہ بیٹھ کے بیٹھ کے کیا کروں تو باس زین نے میرا کام ہی باس چھوڑ دیا تو میں نے کہا کہ باب ویسے بیٹھنے سے گوچو گا شاپلے چھتر ریکھوں کے بیٹھتے تھے تو کام نہیں ہوتا تھا کوئی والا آپ کو پتا ہے جو کی سوری ہوتے ہیں تو ادھر کام کرتے تھے تو پھر ادھر شاپلے چھتر ریکھ کر کے کوٹ بیٹھتے تھے یقیناً آپ نے جو سب کو ہوتا ہے لیکن بس میں نے بھی بیروسگاری با کام بھی کرتے تھے تو کبھی کبھی ہفلات ہوتے تھے تو ہم نے بھی سوچا ہے کیوں نے اس طرح بیٹھنے سے ویڈیو بناتے ہیں لوگوں کو بھی خوش کرواتے ہیں تو بس اس طرح میں نے ویڈیو شروع کیا تو ماشاءاللہ میرے پہلے تو میرے فیملی والوں نے بھی مجھے سپورٹ کیا کسی نے یہ نہیں کہا کہ بھائی آپ نے کہا بھی خیرنے کا لوگوں کو چہروں پر مسکراتے لانے کا کام کا آگاست کیا ہے تو اس کام کے دوران کون سے ایسی مشکلات آپ کو حیر ہوتی ہیں مثال کی طرح پر آپ کہیں جاتے ہیں ویڈیو بناتے ہیں تو اس میں آپ کوئی چیلنجز درپیش ہوتی ہیں اس طرح تو کوئی چیلنجز درپیش سے کوئی نہیں ہوتا ہے بس اس طرح ہوتا ہے میرا شوق ہوتا ہے کہ انلائی مارکیٹ میں بھی جا کے بناوں رش میں بھی جا کے بناوں اصل اس کے لئے اس طرح ہوتا ہے تو میں زیادہ تر موبائل میں بناتا ہوں سائٹ علاقوں میں اس طرح لوگ مجھے کمنٹس بھی کرتے ہیں اصل شبتلیو میں سائٹ علاقوں میں اس طرح اس لئے بناتا ہوں ان کی مطلب ہے شور اگل نہیں ہوتا ہے کوئی آواز شواہ نہیں آتا ہے بازار ساکھ شور شرابہ ہوتا ہے پھر وہ موبائل ریکارڈنگ کورنے کا آپ کے پاس کون کون سے ایسی آلات ہیں جس سے آپ ویڈیوز بناتے ہیں مختلف قسم کے ہم نے آپ کی ویڈیوز دیکھے ہیں بہت ہی پروفیشنل انداز کے اندر ہوتی ہیں آپ کے پاس کون کون سے چیزیں ہیں کون سے ایسی ڈیوائیسز ہیں کون سے ایسی کیمرے ہیں جو جوس کر کے بناتے ہیں ویڈیوز ہزاروں سوالات کیا لیکن میرا پاس کچھ بھی نہیں یہ بس یہ راجہ طفل احمد صاحب ہیں ان کی یہ موبائل ہے اسی موبائل سے یہ ویڈیو بناتے ہیں یقین یقین جانئے یہ جو ویڈیو بناتے ہیں بہت کمال کی بناتے ہیں اچھا راجہ طفل صاحب پر موبائل پکڑے ہیں کہیں امنا لے پھر یہ آپ رہ جائیں گے نہیں یا کیوں آپ لے کے کدھر جائیں اچھا یہ بتایا راجہ طفل صاحب تو لوگوں کے سپورٹ آپ کے ساتھ کیسے رہتے ہیں لوگ کیسے سپورٹ کرتے ہیں آپ کو کیا خوشی ہوتی ہے آپ کا فین فالور ملتا ہے آپ کو سلام کرتا ہے سیل فی نکالتا ہے خوشی ہوتی ہے اپنے یہ ساستا ہے آپ کچھین ہوتی ہے ають پہلے 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 کراچی تک ادھر بھی بہت ہمارے گلگت کے لوگ ہیں اسلامباد میں پینڈی میں ادھر ملتے تھے مطلب میرے خواہش یہی ہوتی تھی کہ مطلب بہت میں میٹرک پاس کروں کہ آرمی میں جاؤں اینس سکورڈ میں جاؤں تو اس طرح کوئی نوکری کروں یہ بہت شوق آرمی کا میرا بہت شوق تھا اینس سکورڈ میں تو میں نے یہ ویڈیو ویڈیو سٹار کیا تو پھر مجھے خود اینس سکورڈ میں لینا چاہتے ہیں پھر مو میرا شنحتکار کا مسئلہ تھا اس طرح وہ نہیں ہو گیا یا طفل احمد صاحب ہم آپ سے یہ پوچھنا چاہیں گے کہ اپنی زندگی کے حوالے سے بتائے گا کہ آپ کی زندگی کیسے گزر بسر ہو رہی ہے آپ کے جو کمانے کے سورسس ہیں وہ کیا ہیں کس طرح آپ کماتے ہیں یا ابو کے پیسے سے ابھی تک چل رہے ہیں اسی پر خرچے کر رہے ہیں میرا گر کے سامنے ہی میرا چاچا کا بھلا کا اڈے اس کے ساتھ بس وہ بھلا کا کام کرتے ہیں یقینا ناظرین ایک بہت بڑی بات ہے ایک بندہ ہے جو محنت مزدوری کر کے لوگوں کی چہروں پر مسکراتے بکھرنے کے لیے محنت مزدوری کرتا ہے دن بار کو کام کرتا ہے ہفتے میں کم سکم دو سے تین ویڈیو بناتا ہے بلاک کے اڈے کے اندر کام کر کے محنت مزدوری کر کے ایک بڑا کرنا ہے لوگوں کی چہروں پر مسکراتے بکھرنا آسان کام نہیں ہوتا ایکٹنگ کا ایک جوش اور ولولہ رکھنے والے راجہ تفیل احمد صاحب بلاک جو ایک چھوٹی سی فیکٹری ہے ان کے گھر کے ساتھ لگی ہوئے یہاں پر کام کرتے ہیں اور اپنا روزگار بھی چلاتے ہیں جو جتنے بھی خرچے ہوتے ہیں وہ خود کرتے ہیں یقین ہے ایک بہت بڑا ان کا کارنامہ ہے ان کے حوصلے ہیں اچھا راجہ تفیل احمد صاحب لاسٹ میں آپ اپنے جو فینس ہیں ان کو کیا پیغام دینا چاہیے؟ یار سوٹی رو گر اگوار رونا بھی آتا ہے یار سوٹیamb اللڈ میٹھے بہت بوبیشiga یار سوٹیم出去 لب مطلب، یار سوٹی بیو aesthetنے کسی نے یہ مشکہ دیکھا ہے یار اس asking قیرت عیت کرتے ہیں کسی نے بھی مجھے skipر عجیز میں کسی نے کبیدے مجھے ہوسٹی یار سب خوش ہے تو میں بھی خوش ہوں سب کو یار گلگتبلاتستان سب سے پہلی بات تو یہ ہے کہ ہمارے گلگت بلتستان کے جو لوگ ہیں بہت اچھے کسم سے بہت اچھے اتنا سپورٹ کرتے ہیں مطلب آپ کو کیا بتاتا ہوں ادھر پینڈی میں بھی جاتا ہوں ادھر اتنی خوشی کے ساتھ میرے ساتھ آکے ملتے ہیں مطلب بہت خوشی ہوتی ہے مجھے کسم سے بہت اچھے پاکستان میں ہوایت ہے مطلب شہر ہے وہ ہے مطلب ہمارے گلگت بلتستان مطلب دل سے ان لوگوں کو میں شکریہ دا کرنا چاہتا ہوں ناظرین ہمارے لئے ہمارے راجہ طفل احمد بھائی جو ہے وہ ایک مثالی نومونہ ہے یوں کہ ہمارے گلگت بلتستان کی جو خوبصورتی ہے گلگت بلتستان کے حسین روایت ہیں گلگت بلتستان کے اندر جو ٹیلنٹ ہے اس کو جاگر کرنے کے لئے اپنے ساتھیوں سمیت یہ کام کرتے ہیں اور مختلف اپنے ویڈیوز کے ذریعے پیغامات جو میسیجز ہیں ہمارے جو معاشرے کے اندر جو خامیہ ہیں ان کو دور کرنے کی برپور کوشش کر رہے ہیں ہمارے جتنے دیکھنے والے ناظرین ہیں ان سے بھی گزارش کریں گے کہ ہمارے راجہ طفل احمد بھائی کو بلکل دیل سے سپورٹ کریں کیونکہ علاقے کا نام اپنے کلچر اپنے اس کو پرموٹ کر رہے ہیں راجہ طفل احمد یقین ناظرین آپ کو ویڈیو پسند آئی ہوگی آپ نے میں اس بات مبارک حسین کو دیجئے اجازت ملتے ہیں ایک نئے پروگرام کے ساتھ